بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مزیبے ہوں گے فرنڈز آگ جہاں ہیری سٹائل لے کر آئیں یہ وہ اسٹائل ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سیلون کے اندر کسی کو کوئی برائیڈل ہیری سٹائل نہیں آتا تو یہ وہ اسٹائل ہے کہ ہناڑی سے ہناڑی بندہ بھی بہترین طریقے سے بنا سکتا ہے آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا کہ اس سیلون سے سو برائیڈلز نکل رہی ہیں پچاس نکل رہی ہیں تو وہاں جو نکل رہی ہوتی ہیں تو ان کے اسٹائل بھی موسلی ایزی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر از زیادہ اسٹائل پہ توجہ دی جائے تو پھر وہ اتنی برائیڈلز نہیں بنا سکتے ہیں کسی بھی سیلون کے اندر کو چلانے کے لیے اگر کچھ نہیں آتا تو یہ اسٹائل وہ ایزی لی بنا سکتا ہے اس کے لیے سب سے بارے ہم نے سیکشننگ کی ہے سیکشننگ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ بیٹ میں بلکل ایک پونی ٹیل بنا دی ہے پھر ہم نے یہاں پہ لے کے ایک ڈونٹ لگا دینا ہے ڈونٹ کئی طرح سے لگتا ہے یہ سب سے آسان طریقہ پونی بنا کے لگا دیں اور اس کے بعد اس کے اندر جوڑا پن لگا دیں جب ہم جوڑا پن لگاتے تو یہ مضبوط ہو جاتا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ پھر سے ہم نے یہاں سے جو سیکشننگ کی پرنٹ کے بالوں میں کافی سارا ہم نے جو گیپ چھوڑا پھائے ہم نے وہ والے بال لینے اور وہ والے بال ہم نے لینے کے بعد اس کے اوپر ٹرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر اس کی کبر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا تو اگر نہیں کبر ہو رہا تو ہم نے یہاں پہ ان تمام بالوں کے اوپر کرنی ہے اگرچہ یہ بال بہت چھوٹے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان بھی بالوں سے ہم نے اتنا میسی اور اتنا اونچے سٹائل بنایا یہ ان دولانوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کی ہائٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے فیٹی ہوتی ہے فیز بھی فیٹی ہوتا ہے یہ ان کے لیے سٹائل ہوتا ہے تو اس سے تقریباً ایک بالش کا فرق پڑ جاتا ہے ہائٹ کے اوپر یہ اتنا اوچھا ہوتا ہے تو سانسات میں سکاتی بھی جا رہی تھی تو لیکن اگر آپ کی برائٹ کی ہائٹ اوچھی ہے تو یاد رکھیں کہ لکیر کے فقیر بلکل بھی نہیں ہونا آپ نے اس کو بہت اوچھا نہیں بنانا لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے قد بھی چھوٹے ہیں اور وہ تھوڑی سی فیٹی بھی ہیں ان کے لیے ان کا آپ ضرور اوچھا بنائیں کیونکہ یہ جتنا بھی یہ دوپٹے سے کور ہو جاتا ہے اور اس کا بڑا خوبصورت لکات ہے دیکھنے میں جب تک دوپٹہ سیٹنگ نہیں کر رہے ہوتا ہے اوچھا اوچھا سا بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جس وقت دوپٹہ سیٹنگ ہو جاتی ہے پورا بارڈر دوپٹے کا اس کے اوپر آ جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو فرنڈز جتنا یہ ایزی اسٹائل ہے جتنا سیمپل اسٹائل ہے لیکن پھر بھی یہ برائیڈل اسٹائل ہے تو جن جن لوگوں نے ابھی تک کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدے سے آج ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے اگین بہت زیادہ تھینکس اور جو بلکل نیو ہیں ان کے لیے بہت اچھے اچھے سے اسٹائل ہمارے چینل پر موجود ہیں وہ ضرور ٹرائی کیا کریں دیکھا کریں اور ان اسٹائلوں سے سیکھا کریں اب ہم نے یہاں پر فرنڈ کی جو بیک کامنگ کی تھی بالوں کے اندر کر کے ہم نے پورا ڈونٹ اسے کور کر کے ایک پونی لگا دی ہے اب یہاں پر ہم آجتے ہیں بلکل فرنڈ کے اسٹائل کی طرف ہم نے مانگ بلکل سیدھی کرنی ہے مانگ سیدھی ہوگی تو یہاں پر بندیا بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اگر مانگ سیدھی نہیں ہوگی تو اسٹائل بنانے کے بعد سارا مسئلہ مانگ کا ہو جائے گا اب یہاں پر ہم نے لے کے مانگ پر یہاں پر ٹکہ لگا دینا ہے یہ یاد رکی اس طرح کی جو آج کل چوڑی سی بندیا چل رہی ہے جس کی پٹی بھی تھوڑی چوڑی ہے تو اس کے اندر ویسے بھی بیچ کی مانگ کا اسٹائل زیادہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے ہم نے یہ بہت ہی اندر کی طرف کر کے نہیں لگانا بس اسی کے اندر یہاں پر پین ایڈجسٹ کر دینا اور سیمپل طریقے سے یہ بندیا یہاں پر سیٹ ہو جائے گی اس کے لیے اتنا کامپلیکیٹڈ طریقہ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ لیں نہ یہ آگے جاری ہے نہ یہ پیچھے جاری ہے جب ہم بھی سیکھا کرتے تھے ہمیں بھی سب سے زیادہ مشکل بندیا لگانا بندیا جھومر لگانا لگتا تھا لیکن میں اپنے ہی چینل سے اتنی زیادہ ویڈیوز ڈیلیور کر چکی ہوں بندیا جھومر وغیرہ لگانے کی تو بیٹا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اسی آپ ایزی ٹیکنک کے ساتھ لگا سکتے ہیں بندیا ہم نے سائٹ میں کر دی سائٹ کرنے کے بعد واپس ہم نے جب اسٹائل کو چیک کریں پھر اسے واپس ہم نے اس کو چیک کر دیا ہے بیچ میں کر دیا ہے اگر آپ فوراں اس کے پر کوئی گم لگانا چاہتے ہیں گم لگا دیں تاکہ ایڈجس ہو جائے اور یہ کام کے طور پر ہی لینا اب یہاں پہ ہم چیک کر رہے ہیں چیک کرنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ بنانا تو ہم نے بیچ کی مانگا اسٹائل ہے لیکن ہم نے ان کو ہاتھوں میں پکڑ کے کٹی بیک کومنگ کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اسی طرح سے اسٹائل بنا دینا ہے اس لیے سب سے میں کہہ رہی ہوں بہت توجہ سے آپ لوگ اسٹائل دیکھیں اینڈ تک کے ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں بہت کچھ ہیں آپ کے سیکھنے کے لیے آپ بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اینڈ تک کے ویڈیو ہماری ضرور دیکھئے گا جتنے بھی بال تھے ان سب کا بالوں کا ہم نے اندر اندر کر کے بیک کومنگ کر لی ہے آپ دیکھیں کہ بال بہت چھوٹے ہیں لیکن اس سے جتنے یا آگے کی لینٹ نظر آ رہی ہے پیچھے کی بھی لینٹ اقریب اتنی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی یعنی کہ اتنے چھوٹے بالوں کے اوپر یہ ہم آپ کو کتنا اچھا سا اسٹائل ایک بنانا سکھا رہے ہیں اور اتنا زیادہ باؤنسی اور میسی اسٹائل ایک اب ہم نے جب دونہ آتھوں سے یہ بیچ والے بالوں کو پکڑ کے ویک کومنگ کر لی تھی کرنے کے بعد ہم نے ان کو دو حصہ میں ڈیوائٹ کر دیا کیونکہ ہم نے یہاں بیچ کی مانگ کا اسٹائل بنانا ہے ساتھ ساتھ یہ میں اپنے اسٹوڈلز کو بھی سکھا رہی تھی کہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ایزی ٹیکنیک کے ساتھ اب ہم نے جبال بنایا کیونکہ یہ فرنٹ کے بال ہیں فرنٹ کے بال جو ہوتے ہیں یہ دپٹے سے آگے کی طرف ہوتے ہیں دپٹہ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں دپٹہ بیسی غلی دونٹ پہ لگ رہا ہوتا ہے جو ہم پیچھے جوڑال بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ آگے کا اسٹائل یہ بہت نیٹ ہونا چاہیے اس میں کرم والے بال نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ نے کرم والے بالوں کے ساتھی بنانا ہے تو پھر آپ کو شائنیز پر استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ کو شائنیز پر اگر نہیں استعمال کرنا تو آپ کو اس کو نیٹ ضرور کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم پورے جتنے بھی ہمارے اسٹائل ہیں ہم نے آج تک اپنی کسی ویڈیو میں شائنیز پر استعمال نہیں کیا اب یہاں پہ کیا کرنا ہم نے دو پنز لے کے اس کے اندر ہم نے پونی پھسانی ہے اور ایک اس سائٹ پہ اور دوسری اس سائٹ پہ پھسانی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے آپ اپنے کسی اسسٹنٹ کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے ہم نے سنگل کام کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا کہ بہت ایزی ٹیکنک کے ساتھ یہ کام چل سکتا ہے اب ہم نے سپریے کرنا ہے سپریے کرنے کے بعد یہاں پہ ویو بنا دینی ہے ویو دیکھ لیجئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں یہاں پہ ویو سیم اسی ٹیکنک سے ہم نے دوسری طرف بھی اسٹائل بنانا ہے فرنٹس بے کامنگ کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائل جس کے اندر اتنا زیادہ کریم پواؤا ہوتا ہے وہ بہت ہی رفی اسٹائل لگ رہا ہوتا ہے تو رفی اسٹائل بنت ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس سے نہ آپ کے فیس کے اوپر بہت کلیمرس لک نہیں آ رہی ہوتی ہیں بہت ڈیسنٹ سی لک نہیں آ رہی ہوتی وہ ذرا اکورٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں بہت ڈرائیڈ ریسے ہیئر لگ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ آپ اسٹریٹ کے ساتھ کام کر لیں نہیں تو پھر آپ اس کو کریم کے بعد اگر آپ اسٹائل بنا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں اتنا نیٹ کام ہو رہا تو آپ اسی کے ساتھ کریں تو آپ کو ضروری ہی آپ پر شائنیس پریک کرنا پڑی تو فرنڈز ہم نے دوسری طرف بھی اسی طرح سے اسٹائل بنا لیا اگر آپ کو لگ رہے کہ اسٹائل یہاں سے لوز ہو رہے تو آپ اس کے اندر پنس بھی لگا سکتے مزید اب ہم نے فرنڈز کی یہ جو اسٹائل تھا یہ کیٹ اسٹائل ٹائپ کا جو اسٹائل تھا ہم نے دونوں طرف سے بنا کے چھوڑ دیا ہے فیلال ہم نے وہ والے بالوں کو کور ابھی نہیں کیا اب ہم پیچھے کے اسٹائل کی طرف آجاتے ہیں یہ جتنا بھی ڈونٹ ہے اور پونیشوں نہیں ساری ہم نے کور کرنی ہے اور اس کو بہت نیٹ لک دینی ہے نیٹ لک دینے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا 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 اسپریے کیا اسپریے کرنے کے بعد اس کو کنگی کر دیا ہے یہاں پہ آپ کو اسٹریٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا اسٹائل دوپٹے میں پیچھے کی طرف سے چھوڑ جائے گا یہاں ویسی ہمیں والیم کی ضرورت ہیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بہت اس کو نیٹ کر لیں پھر ہم نے یہاں پہ مزید ایک اور پونی لگا دی پونی لگانے کے بعد یہاں پہ آپ پین اپ کر دیں اب جو فرنٹ کے ہم نے کیٹی سٹائل والے بال چھوڑے تو ہم اس کو پیچھے کی طرف لے آتے ہیں پیچھے کی طرف لانے کے بعد ہم نے یہ جو پونی تھی اس کو سائٹ سے کر کے کور کر دیتا ہے کور کر کے پھر ہم نے ایک اور پین لگا دی ہے اب ہمارے جو دوسری سائٹ والے بال دے اسی کو ہم نے راؤنڈ شیف دے دی ہے تو یہ یہاں پر فرنٹس آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو ادھر گھما دیں ادھر گھما دیں اسٹائل آپ نے اچھا سا بنانا ہے اس طرح سے یہ پورا ڈونٹ کور بھی ہو گیا اور یہ مکمل ڈونٹ جو ہے دوپڑٹے کے اندر چھوپ جائے گا اور اس سے برائیڈل کا جو ہائٹ ہے وہ تقریباً تقریباً ایک بالش کے قریب اونچی ہو جائے گی کیونکہ جب وہ سائنڈل پینے گی اور اتنا اچھا اس کا ڈونٹ ہوگا تو بہت ہی اس کی خوبصورت بھی لکھ آنے والی ہے لیکن یہ سب کچھ ان لوگوں کے لئے اس کے جن کی ہیٹ چھوٹی ہے تو فرنٹس اتنے بہترین اسٹائل کے لئے تو ایک ایک سبسکرائب تو بنتا ہے تو جلدے دیشہ آج ہیں جن جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بہت ایزی ٹیکنیک کے ساتھ مکمل ٹوٹیوریل کے ساتھ ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہر اسٹائل آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ آپ اپنا سیلون بھی اچھے طریقے سے رنگ کر سکیں یہ وہ تمام اسٹائل جن کو کچھ ہی نہیں آتا ان کو یہ سب ایزی لی وہ کام کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے مکمل یہ اسٹائل بنا دیا اور ہم نے آپ کو بھی سکھایا اور ساتھ تک ہمارے سٹوڈنٹس تھے ہم نے ان کو بھی کہا دیں آج کل بیچ کی مہنگ کے بہت زیادہ اسٹائل بن رہے ہیں تو یہ اس طرح کا اسٹائل ہے جب ہم دوپٹہ سیٹنگ کرتے ہیں اور ایک طرف سے دوپٹہ تھوڑا سا آگے یا کہ اگر کوئی پیچھے بھی رکھنا چاہتا ہے وہ پیچھے بھی جا سکتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ جھومر کی بھی سیٹنگ کرنا چاہے تو وہ بھی اس میں جھومر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو یہ اسٹائل پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا ساتھ میرے کوکنگ چینل ہے ہورین فوڈ ویلو اس کو بھی سبسکرائب کرنا لائک کرنا چچے کمیٹس کرنا نہیں بھولیے گا تینکیو فور وچنگ میرے چینل